پاکستان مردہ بات کہنا کیسا جبکہ اس کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ بھی تشریف فرمائے اور بہت سارے نیک بندے بھی ہوتے ہیں مزارات بھی ہوتے ہیں اور یہ سوال ابھی حال فلال میں پچھلے ہفتے سے کچھ زیادہ آنے لگا کہ پاکستان کو مردہ بات کے نعرے لگانا یہ کیسا ہے دراصل مطلب یوں ہے کہ آپ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اولیاء اللہ بھی رہتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہاں پر کسی ایسے ابھی جو کیوں حال فلال میں آتنگوادی حملہ ہوا کائرانہ تو ظاہر یہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے تھے اور وہ تنظیم پاکستان کی ہیں لہٰذا جب کوئی کسی تنظیم کو کوستا ہے تو وہ اس ملک کی ناکامی کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی سپاہی وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ڈھیل برتے ہیں یا پھر جو سختی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے سارے معاملات انجام ہوتے ہیں کہ آپس میں نفرتوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ان کی ناکامیوں کو کوستے ہوئے لوگ اکثر اس ملک کی برائی کے نعرے لگاتے ہیں جیسے پاکستان مردہ بات تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ولیوں کو برا کہہ رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہے راجنیتی کا ہوتا ہے تو لہٰذا جو ایک دوسرے پر تنز کر رہے ہوتے ہیں وہ راجنیتی کے اعتبار سے تنز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ کوئی شخص کہے گا کہ پاکستان مردہ بات اور اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ آتنگ وادی جو وہاں پر پنپ رہے ہیں یا وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں تو یہ ہندوستان کے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور وہاں پر رہنے والی جو ملٹری ہے وہ ان پر کابو نہیں پاتی یا ان پر اس طرح قدرت نہیں رکھتی کہ جیسے ان کو رکھنی چاہیے یا جو شکنجہ ان کو کسنا چاہیے وہ ویسا نہیں کرتے تو یہ اس ناکامی کو بیان کرنے کے لیے لوگ غصے اور جذبات میں پاکستان مردہ بات کا نارہ لگاتے ہیں جو شرن یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی ولی اللہ کی توہین ہے اس کی مثال میں اس طرح آپ کو ایک دے کے سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کے بات جو ہے وہ ذہن میں آ جائے اس کی آلہ حضرت امام احل سنت نے ایک سوال کے جواب میں میں نے پڑھا تھا حضرت علی کے تعلق سے بیان فرمایا تھا تو اس میں آلہ حضرت نے ایک مثال درج کی تھی کہ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلا ملک نے دوسرے ملک سے لڑائی کی یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس بادشاہ سے لڑائی کی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اس میں کہنے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ فلا بادشاہ کی لڑائی فلا بادشاہ سے ہوئی اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بادشاہ آپس میں لڑ نہیں رہے ہوتے لیکن ان کے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو جملہ کہا جائے گا وہ یہی کہ بادشاہ نے لڑائی کی اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتا آپ ظاہر ہے کہ ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتا تو میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں تو مجھے تو نہیں دکھایا گیا نہ میرے ہاتھ میں دیا گیا ورلڈ کپ تو لیکن پور فیام میں یہ کہا جائے گا کہ اس ملک نے ورلڈ کپ جیتا اگرچہ جیتنے والے کچھ مخ یعنی کچھ تیش شدہ فرد تھے جنہوں نے وہ میچ کھیلا اور کھیلنے کے بعد ورلڈ کپ جیتا لیکن وہ پورے دیش کی طرف جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے ٹھیک کسی طریقے سے اگر کسی ملک سے پاکستانی کسی ملک سے آتنگوادی حملہ ہوتا ہے اب وہ چاہیں پاکستان کی طرف سے ہوئے کسی بھی ملک سے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بائی کاٹ کے اندر لوگ اس طریقے کی نعرے لگاتے ہیں ابھی دیکھیں چائنے کے پروڈکٹ کے بارے میں بھی چائنہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تو رہنے والے ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے برے تو وہاں برے لوگوں کو جب برا کہا جاتا ہے تو وہاں صرف وہی لوگ مراد ہوتے ہیں اور یہ تو ایک راجنیتی کا بھی معاملہ رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے دیش کو پر تنز کرتے ہیں تو یہاں تنز کرنے والے کو یعنی پاکستان مردہ کہنے والے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اللہ تبارک وطالعہ اور نہ یہاں پہ وہ مراد ہوتی وہاں مراد جو ہوتی ہے صرف راجنیتی پارٹیوں کو برا بھلا کہنا مراد ہوتی ہے لیکن اور فیام میں پاکستان مرد آباد کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کے علماء اکرام سے بھی ہندوستان مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ مجھے بتایا تھا ایک چینل والوں نے کہ سنے گئے ہیں تو ان کے مراد بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ہندوستان مرد آباد کہیں گے تو وہ غریب نواز کو کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں تو آبام کا آبام سے مطلب نہیں ہوتا بلکہ عرف ہے جس کی میں نے مثال دے دی کہ بادشاہ نے لڑائی کی لیکن یہ مشہور ہوتا ہے حالانکہ سپاہی لڑتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر پاکستان مرد آباد کہتے ہیں تو تمام آبام کو برا نہیں کہا جاتا ولیوں کو برا نہیں کہا جاتا صرف کچھ راجنیتی پارٹی پر ٹارگیٹ ہوتا یا آتنگ وادی سنگٹھانوں پر ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جس کی ویسے ماملہ کیا جاتا ہے یا جو لوگ اس میں ملوز ہیں یا ڈھیل برت رہے ہیں ان پر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ ملک کی اعتبار سے گناہ رہا لگا دیا جاتا ہے پتھر نے اصل علی پرنوار بنایا